بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنی ایک نئی اور منفرد ریسیبی کے ساتھ جی ہاں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والی ہو چکن دکا مکرونی بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور مزے کا آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ مکرونی تو ویسے بھی بچوں کی فیورٹ یش ہوتی ہے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے ہمیں صرف چاندی انگریڈینٹس آئیے سے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ریڈی کر لیتے ہیں ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہم چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک بول میں ہاف کے جی چکن لے کر اس کی جو بونز تھی وہ ریموف کر دی اور چکن کو اس طرح کے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی بل سپون گارلک پاوڈر ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون ٹکا پاوڈر یہ آپ کو ایزی لی آویلی بل ہوگا مارکٹ سے آپ نے اسے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی بل سپون آئل پانی ایڈ کر لیں گے ساتھ میں اس میں لیمن جوس آئیڈ کر دیں گے تقریباً وان یا ٹو لیمن کا جو ہے ہم اس میں جوس آئیڈ کریں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس کرنے کے لیے تھوڑا سا کھٹا مٹھا ٹیسٹ دینے کے لیے بہت ہی مزے کا اور یمی بنے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ اس طرح کی ٹیسٹ اکثر بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں جو بچے روٹی یا چاول شوک سے نہیں کھاتے وہ اسے شوک سے کھا لیتے ہیں اور یہ بچوں کی صحت کے لیے بیچ ہے کیونکہ اس میں ساری ویجیٹیبلز وائٹامنز ایڈ ہیں اور چکن بھی مل جاتا ہے اس میں ہر چیز اس میں موجود ہے پروٹین تو آپ اسے ضرور بچوں کو بنا کے دیجئے گا چلے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میکرونی کو بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں پانی ڈال دیا تھا اب اس کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں میکرونی ایڈ کر کے پھر اس کو بوائل کر لیں گے اور بوائل ہونے کے بعد ڈرین کر لیں گے اس میں ہم 1 ٹی بل سپون سے کم نمک ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹی بل سپون اس میں نمک ایڈ کر لیجئے گا اور ساتھ میں اس میں 1 ٹی بل سپون ہم جو ہے آئل ایڈ کر لیں گے تاکہ جو میکرونی ہے وہ بوائل ہونے کے بعد آپ اس میں چپکے نہیں اچھے طریقے سے تیار ہو جائے چلے جی اسے بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم میکرونی ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً میں نے 150 گرام کے قریب میکرونی لے لی تھی اسے اچھے طریقے سے بوائل کر لیتے ہیں چلے جی یہ تقریباً بوائل ہو چکی ہے چیک کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکی اب اسے ڈرین کر لیتے ہیں اب ایک پین لے لیں گے ہم اور اس پین میں آئل ایڈ کر دیں گے آئل بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا آپ نے میں نے 3 ٹی بل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اب اس آئل میں ہمیں جو میرینیشن کی تھی چکن کی اسے ہم اچھے طریقے سے اس میں پکا لیں گے چکن کو تھوڑا جو ہے میرینیٹ کر لیا تھا اب آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں پھر اس میں جو ہیٹ اپ ہو جائے گی تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چیلنج یہ دیکھیں اس میں ہیٹ اپ ہو گیا اب اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں اور اس چکن کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے تاکہ بلکل جو ہے ٹینڈر ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے تمام سٹیپس کو فالو کر کے اپنے گھر میں یہ ڈش ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بلکہ تمام لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ دے گی تھوڑا سا اس میں جو ہے پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی اس کی شکل آگئی ہے اب یہ جو ہے فرائی ہو رہا ہے اچھے طریقے سے تقریباً اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب یہ پکنے پہ آ چکا ہے یہ دیکھیں زبردست یہ بلکل ریڈی ہے بہت زبردست اب ہم اس ٹیچ پر اس میں مزید انگریڈنٹس ایڈ کریں گے پہلے میں نے ایک پیاز ایڈ کر دیا ایک چھوٹے سائز کی پیاز لے لی تھی میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا باریک اب اس ٹیچ پر چکن جو ہے تقریباً ہمارا پک چکا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور اب ساتھ ساتھ ہم اس میں سبزیں ایڈ کرتے رہیں گے تاں کہ چکن جو ہے مین چیز تو وہ پک چکا ہے اب جو سبزیں ہیں اس کو انہیں زیادہ نہیں پکانا اس طرح سے پھر ان کا کرنچی پان ختم ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے اس میں گاجر ایڈ کر لینا ہے گاجر میں نے ایک بڑے سائز کی لے لی تھی اور اس کو اس طرح سے چوب کر کے رکھ لیا تھا یہ ایڈ کر کے اسے ایک منٹ تک سوتے کریں گے اچھے طریقے سے اب ساتھ ساتھ ہی ایک ایک منٹ سوتے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سبزیں ایڈ کرتے رہیں گے گاجر ایک منٹ سوتے ہو جائے گے پھر اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں شملا مرچ شملا مرچ بھی میں نے ایک بڑے سائز کی لے لی تھی اور اس کو اسی طرح میں نے چوب کر لیا تھا اسے بھی ایک منٹ تک سوتے کریں گے چالیں جی زبردست اسے بھی ایک منٹ تک سوتے کر لیا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بندگو بھی بندگو بھی میں نے زیادہ باریک نہیں کٹی تھی بندگو بھی کو آپ نے اسی طرح موٹا کٹنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی پک جاتی ہے اور بہت جلدی نرم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے پھر یہ زیادہ جلدی نہیں پکے گی اسے بھی ایک منٹ تک جو ہے مکسنگ کر لیتے ہیں اسے ہم نے پکانا مقصد نہیں ہے یہ بلکل پکیوی جو ہے ٹیسٹ اچھا نہیں دیتی اب اس ٹیچ پر جو ہے ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے اس میں چکن سٹوک ایڈ کر دیا ہے یعنی کہ یخنی اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کنوٹ چکن کا جو کیوب ہے اس کو پانی میں مکس کر کے اس کی یاب بنا کر تو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے گھر میں چکن پاورڈر موجود ہے تو وہ آپ ٹو ٹیبل سپون لے کر پانی میں جو ہے اسے ڈیزول کر کے اس میں ایڈ کر دیجئے گا دو آپشنز میں نے آپ کو دے دیا ہے ساتھ میں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون سویہ ساس ٹو ٹیبل سپون چلی ساس اس میں ایڈ کر کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لے لینا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے لال میٹس کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دیں گے اب اس اچھے سے مکس کر لیتے ہیں زبردست آپ خود دیکھیں اس میں چیزیں ہی ایسی ایڈ ہو رہی ہیں جن سب کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے اور جب یہ پکے گا تمام ٹیسٹ یک جاؤں گے تو کتنا زبردست اس کا جو ہے ٹیسٹ آئے گا اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں تمام اجزہ کو اسٹیج پر میں اس میں اب ٹوٹے بسپون جو ہے کیچپ ایڈ کر رہی ہیں یہ آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں سپرنگ گنیاں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے جو مکرونی باول کر کے رکھی دی وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے سارے میزے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے زبردست ماشاءاللہ سے خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے اور اس کا کلر بہت ہی یمی لگ رہا ہے بچوں کو آپ بنا کر دیں گے تو وہ بہت شوک سے ضرور کھائیں گے آپ ضرور اپنے گھر میں سے ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں اس میں ہری میٹشیں ہیں سپرنگل کر دیں گے لیمن جوز میں نے نکال کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون پھر سے اس میں سپرنگ گنین سپرنگل کریں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی اوریگینو ایڈ کر دیں گے زبردست لیں جی جناب تو ہماری ریسیپی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈیش اوٹ کر دیں گے زبردست سی ریسیپی تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنی فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جانے جی سیڈی شوٹ کر لیتے ہیں لیں جی زبردست تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں پھر آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ